بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز سمین اکرام آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں دولت کا وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں اگر آپ مجبور ہیں تنگ دست ہیں فقر و فاقہ میں مبتلا ہیں یا آپ ٹینشن میں ہیں پرشانی میں ہیں اور حالات نے آپ کو جنجور دیا ہے رشتہ داروں نے آپ سے تعلق توڑ دیا ہے قریبی دوستوں نے آپ کو چھوڑ دیا ہے تو پرشان ہونے کی ضرورت نہیں جلدی کیجئے اس وظیفے کو کیجئے اسٹام پر لکھ کر دیتا ہوں کہ جو شخص کسی بھی نماز کے بعد اس صورت کی تلاوت کر لے اس صورت کا وظیفہ کر لے جو صورت ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے اس طریقے سے کر لے جو طریقہ ہم آپ کو اس وظیفے میں بتائیں گے رب کعبہ کی قسم اگر اسی طریقے سے کر لے تو وہ پیسوں سے دولت سے مال سے مالا مال ہو جائے گا اس کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے یہ صورت پیسوں والی صورت ہے رزق والی صورت ہے مال والی صورت ہے دولت والی صورت ہے جب بھی آپ کو ارجنت دولت کی ضرورت ہو مال کی ضرورت ہو پیسوں کی ضرورت ہو اس صورت کا وظیفہ کر لو اللہ رب العزت غیب سے پیسم کا انتظام فرما دیں گے اور فرمایا اگر گھڑی چاہتے ہو بنگلہ چاہتے ہو گھر چاہتے ہو دولت چاہتے ہو یا کاروبار میں ترقی چاہتے ہو تب آپ اس عمل کو لازمی کیجئے گا یہ عمل میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ یہ عمل آپ کو ساری مشکلات سے نجات دینے والا عمل ہے یہ عمل آپ کی ساری تکلیفوں کو دور کرنے والا عمل ہے یہ عمل آپ کی ساری مصیبتوں کو ختم کرنے والا عمل ہے تو آئیے چلتے ہیں اس عمل کی طرف عمل کی طرف جانے سے پہلے کمنٹ سیکشن کے اندر یہ لازمی لکھنا کہ یا اللہ تمام مسلمانوں کی پرشانیوں کو دور فرما دے معزز سمین اکرام اس سے دعا کی دعا ہو جائے گی اور آپ کے لئے بھی دعا کر دی جائے گی ہفتوار دعاوں کا سلسلہ ہے جو شاید یہ کمنٹ لکھے گا انشاءاللہ اس کے لئے بھی دعا کر دی جائے گی تو معزز سمین اکرام چلتے ہیں پیارے عمل کی طرف عمل کیا ہے کہ آپ نے کسی بھی نماز کے بعد فجر کی ہو زہر کی ہو مغرب کی نماز ہو عصر کی نماز ہو مغرب کی ہو یا عشاء کی ہو جو بھی نماز ہو آپ نے اس نماز کے بعد کسی بھی جگہ پر جگہ کی بھی کوئی قید نہیں ہے نماز آپ نے یہ لازمی ہے کہ فرض نماز جو وقت والی ہے وہ آپ نے پڑھنی ہو وہ پڑھی ہو اور اس کے بعد کسی بھی جگہ پر گھر میں گھری میں بنگلے میں آفس میں مکان میں دکان میں ہر جگہ پر آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے معزز سمینِ کرام کچھ نہ کچھ صدقہ دے دینا ہے کتنا دینا ہے کیسے دینا ہے کچھ روپے جتنی آپ کی استطاعت ہو اور کسے دینا ہے دونڈ کر غریب، فقیر، مسکین، مختاج آدمی کو آپ نے دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے پانچ مرتبہ تعوض پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تلفز کے ساتھ پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ آپ نے تعوض پڑھنا ہے معزز سمینِ کرام پھر ایک مرتبہ کہہ دیتا ہوں جو آدمی بیعین ہی اسی طریقے سے وظیفے کو کر لے گا اس کی ساری مرادیں پوری ہو جائیں گی تو پانچ مرتبہ تعوض پڑھنے کے بعد اگر آپ کا تلفز سہی نہیں ہے تو اسی ویڈیو میں سے پانچ مرتبہ سن لیجئے اور تین مرتبہ اپنی زبان سے ادا کیجئے گا پھر اس کے بعد آپ نے سات مرتبہ تصمیع پڑھنی ہے پورے انہماد کے ساتھ توجہ کے ساتھ دل لگی کے ساتھ دل جمعی کے ساتھ عجزی کے ساتھ پڑھنی ہے کیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سمین اکرام اتنے پیار سے بسم اللہ پڑھئے گا کہ اللہ آپ کی ساری مرادوں کو پوری کر دے صرف اس بسم اللہ کی بدولت سے میں نے جو بھی وظیفہ بتایا اس کے اندر جو جو باتیں بتائیں اگر ایک ایک چیز کو لے کے آپ وظیفہ کرنا شروع کر دو عمل کرنا شروع کر دو رب کعبہ کی قسم کہ ایک ایک چیز آپ کے سارے مسائل کو حل کر لے گی تو سات بار آپ نے تصمیہ پڑھنی ہے اگر آپ کا تلفظ صحیح نہیں آپ صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتے تو سات مرتبہ اسی ویڈیو میں سے سن لیجئے اور تین مرتبہ اپنی زبان سے ادا کیجئے اکثر لوگ کمنٹ میں کہتے ہیں حضرت یہ ساتھ ساتھ کرنا ہے کہ الادہ نہیں میرے بھائی آپ نے ویڈیو کو ایک مرتبہ مکمل سن لینا ہے اس کے بعد مطلوبہ مقدار میں آپ نے پوری سن لینا ہے اور پھر آپ نے اپنے پاس نوٹ کرنا ہے جیسے ابھی بتایا کہ آپ کو پڑھنا نہیں آتا تین مرتبہ پڑھ لیں آپ کو پڑھنا نہیں آتا اس میں سے سات مرتبہ سن کے تین مرتبہ اپنی زبان سے ادا کر لیں پھر وظیفہ اپنی زبان سے پھر ادا کر لیں ایک مرتبہ ادھر سے ہو جائے گا اور ایک مرتبہ آپ کی زبان سے ہو جائے گا تو معذر سمین اکرام پھر آپ نے کیا کرنا ہے سات مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اللہم سلی علی محمد وعلى آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارک علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید یہ بھی درود پاک بھی آپ نے سات مرتبہ پڑھنا ہے معجز سمین اکرام بات وہی ہے اگر آپ کا تلفز صحیح نہیں ہے تو سات مرتبہ اس ویڈیو میں سے سن لیں اور تین مرتبہ تعوض بھی تین مرتبہ تسمیہ بھی اور تین مرتبہ درود پاک بھی اپنی زبان سے ادا کر لینا پھر اس کے بعد جس وقت یہ ہو جائے تو آپ نے یہ دونوں اللہ کے نام تین سو تیرہ مرتبہ آپ نے پڑھنے ہیں تین سو تیرہ مرتبہ دونوں نام پڑھ لینے ہیں تو ایک ہی مرتبہ پڑھ لینے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ نے سورہ کو سر یہ آپ نے معجز سمین اکرام صرف تیرہ مرتبہ پڑھ لینے ہیں کتنی مرتبہ تیرہ مرتبہ آپ نے پڑھ لینے ہیں اور یاد رکھیں بسم اللہ ساتھ ملائیے گا اور پھر تین مرتبہ درود پاک پڑھیں تیتیس مرتبہ استغفار کرنا ہے استغفراللہ اب یہ عمل مکمل ہو جائے گا جگہ کی قید نہیں ہے وقت کی قید نہیں ہے ہر جگہ ہر وقت آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں اور ویڈیو کو سواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سامن کا شیئر کرنا مت بولیے گا جب آپ یہ عمل کر لیں گے پھر اپنے حالات کو دیکھیں انشاءاللہ دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب ہوگی دن اور ہوگا رات اور ہوگی وسلام